اے آوائی نیوز میں آپ کو خوش آمدیو کہتے ہیں آپ کو آگاہ کریں کہ متحدہ قومی مومنٹ نے سندھ اسیملی میں تاگیس کلنگ اور بھتاکوری کے خلاف ایک قراردات پیش کی جو کہ متفقہ طور پر ملزو بھی کر لی گئی ہے اس کی تحصیلات جانے گا اپنے نمائندے کاشف سین سے جمارسلت لائن پیس رکھ موجود ہیں جی کاشف بتائیے گا کیا تحصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی متحدہ قومی مومنٹ کے رکن ہیں آمیر مہین پیرزادہ ان کی جانے سے یہ کر رہا تھا پیش کی گئی جبکہ اس پر جو تقریر کی ہیں ان میں شویب ابراہیم جن کا تعلق متحدہ کوئی مومنٹ سے ہے اسی طرح تاہر پریشی اور این پی کے امان اللہ محسود اور بیپس پارٹی سے فرزانہ بلوچ نے اب جو ہے وہ تقریر کی ہیں ایمٹی ایم کا یہ کہنا تھا کہ کارنون نافذ کنے والے ادارے بڑے بڑے دشت بڑوں کو گرفتار کر لیتے ہیں لیکن دو سے دھائی کلومیٹر کے رکھے میں کے علاقے میں امن امان کیوں نہیں بحال کر پا رہے ہیں پولیس اور رنجز کا کردار مایوس کون ہے شہر کے مختلف علاقوں میں رنجز آپریشن کرتی ہے لیکن تاجوں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی اقضامات نہیں کیے جا رہے ہیں جن نمبروں سے تاجوں کو بھتے کیلئے دمچیاں مل رہی ہیں وہ کسی سے دکے چھوپے نہیں ہیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ کراچی میں کئی تاجے رہوا ہیں یہ تاجے تاواز سے نمائز چورنگی تک کے علاقوں سے اغوا ہوئے ہیں تاجوں کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گولی بھی بھیجی جا رہی ہے اینکیم کے ارکان کے ایسے کہنا تھا کہ پیپرس پارٹی اور اینکیم کی کارکنوں کو تارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے امان اللہ محسوس جن کا تعلق عوام نیشنل پارٹی سے انہوں نے بھی اس قراردار کی حمایت کی انہوں نے کہا کہ اینکیم کے ساتھ پیپرس پارٹی کے ساتھ ساتھ اینکیم کے کارکن بھی تارگیٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں اسی طرح پیپرس پارٹی کی فرزانہ بلوچ نے کہا کہ جو لیاری سے اغوا کر کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تارگیٹ کلنگ میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں کیسے چلزار تک مہنچائے جائے ایک علاقے کے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں لوگ درتے ہیں بلوچ نوجوانوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے بوری میں لشیں مل رہی ہیں ساتھی مخلص ہیں تو اکھٹے رہ کر مل کر ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ شہر سے تارگیٹ کلنگ کا خاتمہ زکے یہ قراردار اتفاقرائے سے منظور کر لی گئی اس کے ساتھ ساتھ گیاری سیکٹر پر جو فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اس حوالے سے عارف مصطفہ جتوئی کے قراردار ان کو خرابی عقیدت پیش کرنے کی قراردار تھی جو کہ ایوان میں اس ٹائم پیش کی گئی ہے جبکہ مختلف ارکان گیاری سیکٹر میں جو شہید ہوئے ہیں فوجی جوان ان کے لیے جو ہے وہ اپنا ازار اخیال کریں یا ارکان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فیملی سے حمدہ بھی کی جائے اس لئے سے حکومت جو ہے بازہ ساتھ ورپر ایک جو ہے وہ اپنا موقع دے تاکہ عراقین اسمبلی یا گومت کی ضبطے ان کی جو لوائکینے کو کمپلسیشن سمیت بھی گر بہت بہت شکریہ احتمال تو تفصیلات بتانے کا کاش کریں اور ناظرین ہاں پر ایک بریکنگ میوز آپ سے شیئر کریں متحدہ قومی مومن نے اس لئے اسمبلی میں بھتا خوری اور چاہگر کلنگ سے مطالق قراردار پیش کر دی ایک بات سے ہم آپ کو بتا دے چلیں کیمٹرائن کے جان اس لئے اسمبلی میں بھتا خوری اور چاہگر کلنگ سے مطالق قراردار پیش کر دی گئی ہے اس قراردار کے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں ہمارے نمائن جامین شاہ امین ہمیں بتائے گا کہ متحدہ قومی مومن کی جانے سے جو قراردار پیش کی گئی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں جی متحدہ قومی مومن نے کہ عامر بھین پیر زادہ نے آج ایک قراردار سے نسمجی میں پیش کی ہے کراکی میں تارگر کلنگ اور بھتا خوری کے خلاف یہ قراردار پیش کی گئی ہے جب یہ قراردار پیش کی گئی تو اس وقت حکومتی جماعتوں میں یعنی پیپس پارٹی اور متحدہ قومی مومن نے قراردار کے مطن پر کچھ اختلافات تھے سام اسے دور کرنے کے بعد یہ قراردار پیش کی گئی اس پر اس وقت بحث جاری ہے قراردار میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ تاجروں کا جس طرح اغواہ ہو رہا ہے بھتا خوری ہو رہی ہے اور جس طرح تارگٹ کلنگ ہو لی ہے شہر میں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے اور حکومت کے لیے وہ سوالیہ نشان ہے بہت بھاری تعداد میں کراچی میں پولیس کے علاوہ رینجر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ تائنات ہیں اس کے باوجود ان کاروائیوں کا جاری رہنا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے مطالبہ کیا گیا ہے اس قراردار میں کہ یہ فوری طور پر تارگٹ کلنگ اور بتا خوری کی رکھام کے لیے ادامات کیے جائے اس قراردار کی پسپارٹی نے بھی ہبایت کی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ہبایت کی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کے رکن امان اللہ محصول نے یہ مطالبہ کیا عوام میں کہ ایک خصوصی شیل قائم کیا جائے جو کراچی میں آئے روز ہونے والی تارگٹ کلنگ اور بتا خوری کی روک سام کیلئے خصوصی ادامات بنوے کار لائے قراردار پر اس وقت سن اسمبلی میں بیعث جائے جو جاری ہے جی متحدہ قومی محمد نے سن اسمبلی میں بھتا خوری اور ٹارگٹ کلنگ سے مطالبہ قراردار پیش کر دی ہے اس وقت قراردار پر بیعث جاری ہے اس قراردار میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھتا خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی روک تھام کے لیے فوری طور پر ادامات اٹھائے جائیں اور دیگر جواتوں کی جانت سے بھی اس کی حمارت کی گئی ہے بات بات شکریہ امین ہمیں آپ دیکھ کرنے کے لیے خبروں کا سفلہ آگے بڑھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ سن اسمبلی میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتا خوری کے خلاف اور ڈیاری سیکٹر میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کو قراردار تحسین پیش کرنے کے لیے قراردار منظور کر لی گئی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے امین شاہ سے جی امین شاہ بتائیے گا کہ یہ جو قراردار منظور کی گئی ہیں اس طبعہ میں آپ کے پاس کیا دیکھتے ہیں جسین اسمبلی نے آج کراچی میں بتہ خوری ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ایک قراردار جو ہے وہ منظور کر لی ہیں قراردار متحدہ فرمی مومنٹ کے آمیر مہین پیرزادہ نے پیش کی تھی اس قراردار کی عوامی نیشن پارٹی پیپس پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے حمایت کی اور ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا کہ آئے روز جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور قطل و غارت گری جو جس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی روپ تھام کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ خصوصی اختیارات دیا جائیں اس کے لیے خصوصی سیل بنایا جائے اور بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ جی روپ تھام کے لیے اردامات بروے کار لائے جائیں ایک اور قراردار سیاچین میں شہید ہونے والے جو پاک فوت کے جوان ہیں گیاری سیکٹر کے ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ قراردار آج ایوان میں پیش کی گئی یہ قراردار بھی متفقہ طور پر جو ہے وہ سن اسمبلی میں منظور کر لی گئی سن اسمبلی میں آج امن و امان کی صورتحال پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے مسلم لیگ فنکشنل کی رکن مسلم سہر اقباسی نے مطالبہ کیا کہ وزیر آلہ سن سے قائم علی شاہ سن کی بالخصوص کراچی کی جو موجودہ صورتحال امن و امان کی اس پر جو ہے وہ ایوان کو اعتماد ملے یہاں پر بریفنگ بھی جا ہے انہیں آگاہ کیا جائے کہ کراچی میں قتل و غارت گری جس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی روک تھام میں ابھی تک حکومت کو کامیابی کیوں نہیں ملی ہے اور جو اب تک دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں اس ریمن میں ان کی جو قتل و غارت گری کے محرکات ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں اور دہشت گردوں کے نام جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے جائیں انہیں بے نقاب کیا جائے اور ان کے خلاف اب تک جو کاروائی ہوئی ہے اس پر ایوان پر رکھیں گے جائیں پنجاب اسمبلی کی صورتحال کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کیا اب کچھ بعد ایم چیم نے کراچی میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف سند اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے آصف محمود سے آصف بتائی گا قرارداد کس نے پیش کی ہے اور قرارداد میں کیا موقف استیار کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو تکا ہے آصف محمود سے آپ کو بتائیں کہ ایم چیم نے کراچی میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف سند اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز دیم چیم نے ووک آؤٹ کیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کراچی شہر میں جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جب تک واضح اور ٹھوس اقدامات نہیں کیا جاتے حکومت کی جانت سے یہ سلسلہ جاری رہے گا مگر ووک آؤٹ انہوں نے ختم کر دیا تھا دوبارہ اسمبلی میں بیٹھ گئے تھے اور آج ایم چیم نے کراچی میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف سند اسمبلی میں قراردات پیش کر دی ہے اور اب ایک اچھی خور آپ کو بتا ہے کہ حکومت نے اندیا دیا ہے کہ سولہ جون سے پیٹھولیا مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی جائے گی اور حکام نے یہ کہا ہے کہ پیٹھولیا مسنوات پر کسٹم اور پیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئیز نہیں کی جائے گی صرف سیلس ٹیکس اور لیوی وصول کی جا رہی ہے ہم ایک بار پھر آپ کو ایک اہم خبر اور اچھی خبر بتا رہے ہیں کہ حکومت نے یہ اندیا دیا ہے کہ سولہ جون سے پیٹھولیا مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی جائے گی حکام کا کہنا ہے کہ پیٹھولیا مسنوات پر کسٹم اور پیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئید نہیں ہے صرف سیلس ٹیکس اور لیوی وصول کی جا رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ کی ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کے خلاف پر آداد سند اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ایم پی کے رکنے اسمبلی نے قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے ٹارگٹ کلنگ ختم ہونی چاہیے دن اسمبلی کا اجلاس آج پونے دو گھنٹے تاقیے سے ڈپٹی اسپی کا شہلہ زادہ کی سزارت میں شروع ہوا ایم گی ایم کے رکن آمین بین پیزادہ کا کہنا تھا کہ خانون نافذ کرنے والے ادارے بڑے بڑے دہشت کرتے ہو گرفتار کر لیتے ہیں لیکن دو سے ڈھائی کلومیٹر رقبے کے علاقے میں امن و امان کیوں بحال نہیں کر پا رہے شہر کے مختلف علاقوں میں رینجس آپریشن کرتی ہے لیکن تاجروں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے ایم کی ایم کے شعب ابراہیم کا کہنا تھا کہ کراچی میں تاجر تاور سے نمائش چورنگی تک کی علاقے میں اقواہ ہوئے ہیں تاجروں کو بھتے کی پرچیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ گولی بھیجی جا رہی ہے اے این پی کے رکن اسیمبلی ہمان اللہ محسود نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف خضادات کی حمایت کرتے ہیں پیوز پارٹی کے رکن اسیمبلی فردانہ بلوچ نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں کیفرے کرداد تک پہنچایا جائے ان کا کہنا تھا کہ مقصود نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بوری بن لاشے مل رہی ہیں ساتھ ہی مخلص ہیں کہ اکھٹے رہ کر کام کریں اور چلیں تو انہیں بلوچ پنجابی سندھی مہاجر کا فرق مٹانا ہوگا اجلاس پیس صبح ساڑھے دس بیزق کے لیے ملتوی کر دیا گیا کیمرمین عابد علی شاہ کے ساتھ عاصف محمود ڈان نیوز کراچی سندھ پولیس کے بعد اب ذکر کرتے ہیں سندھ اسیمبلی کا جہاں ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری اور گیاری سیکٹر کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرار دانیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں کراچی سندھ اسیمبلی کا اجلاس پونے دو گھنٹے کی تاخیر سے ڈیپورٹی سپیکر شہلہ رضا کی صدارت میں شروع ہوا سرویسز ہسپتال لاہور میں آتش زدگی کے واقعے اور بچوں کی حلاکت پر اظہار افسوس کیا گیا اور دعائے مخفرت کی گئی ایمکیو ایم کے رکن اسیمبلی آمیر پیرزادہ نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کے خلاف قرار دات پیش کی شعب ابراہیم اور طاہر قریشی نے کارکنوں کے قتل اور تاجروں کے اغوا پر تنقید کی این پی کے رکن امان اللہ محسود نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف قرار دات کی حمایت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی خاتون رکن فردانہ بلوچ کا کہنا تھا کہ ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ڈیپٹی سپیکر نے اجلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا جس کے بعد اسمبلی کی سیڑھیوں پر شمع روشن کر کے گیاری سیکٹر کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور یہاں پر آپ کو بتاتے جانے گی ڈیپٹی سپیکر شیحلہ رضا کی زیر صدیات سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت چاری ہے اجلاس کی مزید صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے شکیل نائسے شکیل بتائے گا کہ کیا اجلاس کی صورتحال ہے اس وقت جن شمع نائس سندھ اسمبلی کا اجلاس آج جیپٹی سپیکر شیحلہ رضا کی تبارکوں میں ہوا پہلے جو ہے وقصہ سمالات وقصہ سمالات میں صوبائی وزیر ماہولیات شیخ محمد افضل نے اعلان کو بتایا کہ ان کے محکمے کسی بھی شمع کو کوئی محکم جاری لہی چلتا ہے جوٹی نے کچھ فائٹی لاغ ایک ٹیکر کیا ہمیں آج سے شکایت ملی ہمیں اس کا بیادہ لے رہے ہیں مکتہ اقراض کے نصور فہر عباسی ہمیرا علوانی اور بلکیس مختار سرین یوسف میں ایل پی آئی دبلی کے ملازمی ان کو کسانوں کو ٹیکر دینے اور مظاہر قائد پر ٹیکٹ میں اور واقعہ کے ملازمی ان کو تر خیلہ بھی جلد کے مسئلہ لکھائے صوبائی وزیر آیا سنگی سنگی میں متققہ پر ملدور کر لی اس کا یہ کہا گیا کہ سنگی سنگی کے اندر بھٹا مافیا تارگیٹ کلر اور دوسرے جران پیشہ جلد پر نپ رہے اور ان کی خاتنے کیلئے رسولی کی ترقی کیلئے ادامات کیے جائے اس قراردر کی حق میں شہد برحین تاہر قرشی امولا مسید مظامل قرشی آشا قرصو پرزانہ بنوچ مصرح صحرہ رباسی سید خردار حمد اور آیا سنگیروں میں بات کی انہیں 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 امنات کی نشاندہی کی کہ قراردر کے اندر مختلف علاقوں میں بھٹا مافی ہو رہی ہے خصوصاً گوڑیا بازار اور تاور کی سائل پر ان ساری پر اروزانہ ان کو بتے گئے کہ پرچام اندر ہیں گولیاں اندر ہیں ان کو جسکی بندوں سے حملہ کیا جا رہا ہے تو اس لحاؤں سے ایسے ادامات حکومت سے بھی کرے سوڑی سے یہ جو ہے حتیٰ میسے ختم ہو جائے سوڑی جبیر آیا سنگیروں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اسے ادامات کر رہی ہے اور حکومت سنگیر مسلسل اس دن میں انہیں کاری تارگیٹ نرپکر ہیں نرپکر ہیں کاری جران پیسہ سے ان کا کما کما کیا بھی ہے تاہم ایسے ادامات کی محطیق ہے جس سے یہ تمام باقب ختم ہو جائے اس کے بعد گیاری سیکٹر جو شہدہ ہے ان کو جو خراج و اقیدت پیش کیا گیا آر ایس مصطفیٰ جتے نے یہ خراجہ پیش کی پہلک انتنا پیش کیا اس کو جس کو تمام ارکانوں سے متفقہ پر جنگیر اور شہید فوجی افران کو اقیدت سنابیاں کی جب پیش کیا گیا ان کے خاندانوں سے جلدی حمدر بھی کی گئی بہت شکریہ شکریہ شاکیل نائی شاہب کو اکبر پیرا بتاتے جنگے گیٹی سپیکر شہلہ رضا کے زیر صداعات اسمیلی کا اجواز ہوا جس میں بھتا کوئی اور کا ٹارگٹ کننگ کے خراب قرارداز بھی متفقہ طاقہ منظور کر لی گئی ہے اور قرارداز متحدہ قومی موفمنٹ کی جانب سے پیش کی گئی ہے آزین اور بات کرتے ہیں سندہ سیملی کی متحدہ قومی موفمنٹ نے سندہ سیملی میں کراچی میں جاری قتل و غارتگری اور تاجر کی افوبر اعتاوان کی وارداتوں کے خلاف قرارداد مضمت جمع کر دی ہے ایک بار پھر آپ کو آ کرتے ہیں کہ ایمکیم نے کراچی میں پتہ خوری اور جرائم کی وارداتوں اس کے علاوہ تاجر کو اخواہ کرنے کے خلاف سندہ سیملی میں قرارداد پیش کر دی ہے ایک بار پھر آپ کو آ کریں کہ کراچی میں کافی ارسل سے افوبر اعتاوان قتل و غارتگری پر متحدہ قومی موفمنٹ کا احتجاج جاری تھا قومی اسیملی میں انہوں نے احتجاج کیا اور گزشتہ روز جب سندہ سیملی کا جلاس ہوا تھا تو اس میں بھی وہ ووک آؤٹ کر گئے تھے قرارداد جمع کرا دی گئی ہے حضرین آپ کو آ کریں کہ کراچی میں بدعملی تارگٹ کلنگ اس کے علاوہ تاجر کو اخواہ کیا جانا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دینا ان تمام وارداتوں کے خلاف متحدہ قومی موفمنٹ کی جانب سے سندہ سیملی میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے عبداللہ سیم خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عبداللہ سیم خان آگا کی جگہ قرارداد جمع کرا دی گئی ہے سندہ سیملی میں متحدہ قومی موفمنٹ کی جانب سے جی سلمان یہ اپسا کجر قبل ایمکیم کے ایمکیم کے رکن آمیر مہین پیرزادہ نے جو ہے سندہ سیملی نے قرارداد پیش کی ہے جس کے اندر کراچی میں ہونے والی تارگٹ کلنگ اور پتہ خوری کے خلاف بات کی گئی ہے قرارداد پیش کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ قانون نفس کرنے والے دارے بھٹے کی جو دمکیاں دی جاری ہیں لیکن مہا پر آمن و آمان قائم نہیں کیا جیسا کہا وہ کہنا تھا کہ ملک کی معیشہ تاجر اہم کے اردار کا ادا کرتے ہیں اور انہیں ہی تاقوض حاصل نہیں ہیں اس کے علاوہ آمان اللہ محسود ایم پی کے ممبر صوبہ اسمبلی ان کو کہنا تھا کہ بیو اس پارٹی اور ایم کیم کے علاوہ ایم پی کارکران کی بھی تارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اپنی تنخیہ تو لے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ کام آمن و آمان قرآن کرنے کے لیے کام جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں اس وقت جو ہے اس قرارداد پر سند اسمبلی میں بحث جاری ہے جس کے بعد مزید کاروائی آگے بڑھے گی جی بہت شکریہ عبداللہ صیف خان نے سوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین نے کراچی میں جاری بھتہ خوری ٹارگٹ کلینگ اب ہمارے تاوان کی واردادوں کے خلاف متحدہ قومی موفمنٹ کے جانب سے سند اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی یہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تاجروں کو ایک اہم کردار عدا کرتے ہیں معیشت کی بہتری میں بھی ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے اور انہی کو تحفظ پر حام نہیں کیا جا رہا ہے اولڈ سٹی ایریاز کے اردگرد جتنے بھی دکانیں ہیں وہاں پر بھتے کے لیے پڑچیاں دی جاتی ہیں اور بھتہ نہ جمع کرانے پر انہی تاجروں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے ان تمام واقعات ان تمام بدبنی کے واقعات ٹارگٹ کلینگ اور قتل و غارتگری کے واقعات پر متحدہ قومی موفمنٹ نے سند اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی ہے سند اسمبلی میں امکیم کے جانب سے پیش کردہ ٹارگٹ کلینگ اور بھتہ خوری کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی سند اسمبلی کا اجلاس جیپٹی سپیکر شیلہ رزا کی زیرے صدارت ہوا اجلاس کے دوران سرمی سے سفتہ لاہور میں بچوں کی حلقتوں پر اظہار افسوس اور دعا مغفرت کی گئی اجلاس میں ٹارگٹ کلینگ اور بھتہ خوری کے خلاف ایمکیم کے رکن مہین آمیر پیرزادہ نے قرارداد پیش کی انہوں نے کہا کہ پولس اور رینجر کا شہر میں کردار مایوس کن ہے تاجروں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ایمکیم کے رکن سویب ابراہیم کا کہنا تھا کہ تاجروں کو بھتے کی پرچیوں کے ساتھ گولییں بھیجی جا رہی ہیں این پی کے رکن آمان اللہ محسود نے قرارداد کی امائیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے جا رہا ہے پیوز پارڈی کے رکن فرزانہ بلوش نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے صبحی وزیر قانون آیاز سومرو کا کہنا تھا کہ کراچی میں آمان خراب کرنے کے لیے بھتا خور اور چندہ مافیہ فعال ہو گئے ہیں امن آمان خراب کرنے والے جلد کانون کی گرفت میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ جو سندھ بینیتا ہے اسے سندھی بن کر رہنا ہوگا امن آمان پر کابو نہیں پاسکتے تو آجی سے لے کر نشی سطح تک کے اہلکاروں کو رہنے کا حق نہیں بعد ازار ٹارگٹ کلنگ اور بھتا خوری کے خلاف قرارداد ایوان میں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی عارف متوجہ دوئی کی گیاری سیکٹر کے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی سندھ اسیملی میں ٹارگٹڈ کلنگ اور بھتا خوری کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے مزید اس بارے میں جانتے ہیں سما کے نمائندے فیض اللہ سے فیض قرارداد کس نے پیش کی تھی اور کیا کہا گیا ہے اس میں یہ دیکھیں مطالعہ قومی مومن کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی تھی جس نے کہا گیا تھا کہ کراکی میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے تاجروں کو قتل کیا جا رہا ہے اور بھتا خوری روپنے میں بھی حکومت ناکام ہو چکی ہے اس حوالے سے قرارداد کی تھی کے صورتحال پر قابل پائے جائے اور اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی عوانی نیشنل پارٹی کے عراقین نے بھی اس کی حمایت کی ہے اور پیپلز پارٹی کے عراقین نے بھی اس کی حمایت کی ہے لیکنکہ اس سے قبل کراکی میں ٹارگیٹ کلنگ اور بھتا خوری کے حوالے سے مختلف تقاریر ہوئی جس میں ایمکی ایم اور ایمکی نے پولیس اور نینجس تو تنقیق کے نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امن و امان کے حوالے کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں جی بہت شکریہ فیض اللہ کا اور کوئٹا کی ننی کلیاں تو کھلنے سے پہلے ہی مرجا گئیں اب بات کرتے ہیں سن اسمبلی کی جس نے کراکی میں ٹارگیٹ کلنگ اور بھتا خوری کے خلاف قرارداد کی منظوری دے دی قرارداد ایمکی ایم نے پیش کی جس کے اے ان پی نے بھی حمایت کر ڈالی ریپورٹ کر رہے ہیں فیض اللہ خان سن اسمبلی کا جلاس ہو اور کراکی کا ذکر نہ آئے ایسا تو ہو نہیں سکتا آج متحدہ قومی موومنٹ کے عراقین نے پولیس اور رینجرز کے خوب لگتے لیے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ادارے دو ڈھائی کلومیٹر کے رغمے پر امن قائم نہیں کر پا رہے سبائی وزیر قانون آیاز سومرود دور کی کوڑی لائے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے قتل اور بھتا خوری بڑھ جاتی ہے اور جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے درستگردی اور زیادہ پڑ گئی ہے بھتا خوری اور زیادہ پڑ گئی ہے یہ سب جمہوریتی خلاف ایک تازش ہے متحدہ قومی مومنٹ کے ارکان نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتا خوری کے خلاف قراردات پیش کی تو کسی اور نے نہیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی کے امان اللہ محسود نے آگے بڑھ کر اس کی تائید کی کیمرمنٹ زشان علی کے ساتھ فضول اللہ خان سما کراچی